بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students السلام علیکم یقین پہلے لیکچر آپ نے دیکھے ہوں گے اور بھی دی جائے کہ آپ ان کو ڈیٹیل سے سمجھ گئے ہوں گے پھر بھی اگر بیٹر میں کوئی مسئلہ ہوا تو ہم جب ڈسکیشن کریں گے تو آپ لوگ جو بھی کوئسن پوچھنے چاہے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں تو آج کا جو لیکچر ہے وہ بہت آسان سا ہے تھوڑا سی یہ تعارف کروں یہ جو سینکنر کے بوکے اس کا سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے ٹاپک فکس ہیں جیسے پچھلے اسے میں ہم نے صرف فورس کے بارے پڑھا تھا آج جو کچھ ہم پڑھیں گے وہ الیکٹرک لائنز کے متعلق ہوگا ایک ٹاپک پہ مجتمع ایک ہی بات کہی جاتی ہے دوسری بات اس میں زم نہیں کی جاتی ہے یہ بڑا فیدیکی بات ہے اس میں اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ الیکٹرک فورس یا الیکٹرک لائنز کیا ہوتی ہیں یعنی چیزوں کے طرف جاتے ہیں یہ تھوڑا سے پتدائی طرف ایک انڈوڈیکشن ہے کہ اوریجن آف الیکٹر فورس کہ یہ جو الیکٹر فورس اس کو ہم نے کال پڑھاتا ہے اس کا اوریجن کیا ہے یعنی یہ کس بنیاد پہ بنتی ہے تو تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کر دوں کہ بیٹا اس کی بارے میں ابھی تک کوئی فینل رائے نہیں قیم ہوئی کہ اس کا بیسکلی اوریجن کیا ہے ایسا ہی سمجھے جیسے گریویٹیشنل فورس ہے اس کی اوریجن کے بارے میں ابھی تک کوئی بات فینل نہیں ہوئی ہاں ایک بات پہ سینٹس بلک لکائل ہو چکے ہیں کہ یہ جو فورسز ہیں یہ جو نیچر کی وجہ سے اگزیس کرتی ہیں اس لیے فورسز آف نیچر کہا جاتا ہے ہاں ان کے درمیان رسپانسیبیلیٹی جو ہے جیسے گریویٹیشن فورس ہے اس کا رسپانسیبل پارٹیکل ہے اس کا نام ہے گریویٹان کونسا پارٹیکل ہے گریویٹان یعنی گریویٹان جو ہے وہ گریویٹیشن فورس کا رسپانسیبیل ہے اسی طریقے سے الیکٹر فورس کا جو رسپانسیبیل ہے وہ بیزان پارٹیکلز ہیں ان پارٹیکل کو ایکسچینج پارٹیکل کہتے ہیں سو ہمیں تھوڑا سا یہ معلومات ملی کہ یہ جو فورسز کا پروپر جو اوریجنب وہ تو نہیں پتا چل سکا البتہ یہ ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ کسی ایکسچینج پارٹیکل کے تیجے میں ہوتی ہے اور یہ فورسز آف نیچر ہے اور جو فورسز آف نیچر ہوتی ہیں عام طور پر ان کو افزار کرنا خاصا مشکل ہوگا چونکہ نیچر ہی ان کو بیسیکلی کہا کر رہی ہوتی ہے دیل کر رہی ہوتی ہے اب اس کے بعد میں نے شروع میں لکھا کہ یہ فورس آف نیچر ہے اور دوسرا یہ ایکسچینج پارٹیکل جس کا نام ہے میزام اس کی وجہ سے یہ جنریٹ ہوتی ہے آگے چلتے ہیں کچھ فیلز کے حوالے سے کہ الیکٹیف فیل ہوتی کیا ہے تو پھرا الیکٹیف فیلز سے پہلے چھوٹے چھوٹے کچھ پوائنٹس ہیں جس کا کرنا ضروری ہیں ایک میں نے ترم لکھ سمال کی ہے سورس چارج دیکھو چارج کو ہم دو کیٹیکلز میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں سورس چارج اور کیا ہے ٹیسٹ چارج سورس چارج جیسے نام سے ظاہر ہے کہ جو فیل کو پیدا کرتا ہے جو فیل کا سورس ہے کہ علاقہ قیم کرتا ہے جس کا اندر دوسرا پارٹیکل جیسے داخل ہوتا اس میں یہ فورس لگاتا ہے یہ پوزٹیف بھی ہو سکتا ہے انہی سورس آم طرح پر کنونشنی پوزٹیف اور نگٹیف دونے ہوتے ہیں تیسری بات یہ یہ مگنیچوڑ کے لحاظ سے بڑی مقدار کے اوپر ہوگا تو تین باتیں ہو گئیں کہ یہ فیل کریئر کرتا ہے یہ پوزٹیف اور نگٹیف بھی ہو سکتا ہے اور یہ مگنیچوڑ میں کیا ہوگا بڑا ہوگا اس چارج کو ہم لوگ کیا مانیں گے سورس چارج نمبر ٹو پہ کھڑا ہے ٹیسٹ چارج ٹیسٹ چارج ہوتا ہے یہ بنیاز طرح پر فیل کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ whether it is a field exists or not نمبر ٹو اس میں جو پروپرٹی ہے یعنی بھائی کنونشن بتا رہا ہوں یہ کوئی ہارڈن فاس روڈ نہیں ہے لیکن عام طور پر ٹیسٹ چارج کیلئے جو کنونشن چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ یونٹ پوزٹیف چارج ہوتا ہے یہ ٹیسٹ چارج کیا ہوتا ہے یونٹ پوزٹیف اس کی مگنیچوڈ ہمیشہ کیا ہوتی ہے اس سمال اب بعض وقت میں نے سمال کا ٹرم و بک کا استعمال اس لیے کیا ہے کہ کئی دفعہ یونٹ چارج کی جگہ ایک چارج ٹو کلم دے دیا گیا ہے ایک ٹین کلم دے دیا گیا ہے تو ٹین اور ٹو کو جب کمپیر کریں گے ٹین والا کیا ہوگا سورس ہوگا ٹو والا ہمارے پاس کیا ہوگا اس کے مقابلے میں ٹیسٹ چارج ہوگا اگرچہ ٹو والا یونٹ تو نہیں ہے مگر جب بڑے اور چھوٹے کے لازے دیکھیں تو بڑے کو ہم کیا کنسیڈر کریں گے سورس اور چھوٹے کو ہم کیا کنسیڈر کریں گے ٹیسٹ یہ ہو بات اب آتے ہیں الیکٹیفیل کے طرح اب الیکٹیفیل کیا ہے جو سورس چارج ہے وہ اپنے کے دیکھوئے ایریا قیم کرتا ہے اس ایریا میں جب کوئی دوسرے چارج انٹر ہوتا ہے یا لائے جاتا ہے یہ اس کو اپر ایک فورس اگزٹ کرتا ہے تو میں نے لکھا ہے کہ اس علاقے میں یہ دوسرے چارج پر فورس لگاتا ہے اس علاقے کو ہم لوگ الیکٹیفیل کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں تھوڑا سے تصویر میں یہ درمیان میں میں نے ایک چارج رکھا ہے جو کہ پوزیٹیف چارج بھی ہے یہ ہو سکتا ہے یہ نیگٹیف بھی ہے اس لئے ہم اسے کونسے چارج مانے گی جی سورس چارج اس گرد گرد ایک علاقہ قیم ہو گئے یہ والا اگر اس میں میں چارج یہاں رکھوں تو کوئی فورس نہیں ہوتی چارج یہاں رکھوں تو کوئی فورس ہوتی جب چارج یہاں اس کے اندر رکھتا ہوں تو یہ چارج اس چارج کے اوپر کیا اپلائی کرتا ہے فورس لہٰذا اس علاقے کو ہم کونسا علاقہ کہتے ہیں الیکٹیف فیلڈ کہتے ہیں اور جس چارج کو ہم ٹیسٹ کرنے کے لئے لا رہے ہیں اس کی فیلڈ میں اس چارج کو ہم کونسا نام دیتے ہیں ٹیسٹ چارج تو عام طرف سورس کو کیوں سے اور ٹیسٹ چارج کو کسے ریپرزن کرتے ہیں کیوں ناٹ کے ساتھ لہٰذا ٹیسٹ چارج کو کبھی بڑا نہیں دینا چاہیے چونکہ اگر اس کی مگریچور خود بڑی ہوگی تو پھر یہ اس کی فیلڈ کو ڈسٹارٹ کرنا شروع کر دے گا لہٰذا اس کی فیلڈ کو ڈسٹارٹ ان سے بچانے کے لئے ہمیں ٹیسٹ چارج چھوٹے سے چھوٹا لینا چاہیے اگر چلتے ہیں الیکٹرک انٹنسٹی یا الیکٹرک فیل انٹنسٹی اس کو سٹنٹھ اف الیکٹرک فیلڈ بھی کہتے ہیں دون نام ہو سکتے ہیں یہ کیا ہے تو پہلی بازرہ سمجھیں گے جب بیٹا ٹیسٹ چارج کو آپ الیکٹرک فیلڈ کی اندر لے کے آتے ہیں تو یہ جو سورس چارج ہے اس ٹیسٹ چارج کو پر جو فورس اپلائی کرے گا اس پوائنٹ کو پر وہ اس پوائنٹ کے الیکٹرک فیلڈ سے ٹیلڈ ہوگی یقینت جب یہ چارج قریب ہوگا تو فورس زیادہ اپلائی کرے گا دور لے جائے گا تو فورس کم اپلائی کرے گا تو الیکٹرک فیلڈ کی قیمت بھی الیکٹرک فیلڈ انٹرنس کی قیمت بھی کیا کرے گی پوائنٹ ٹو پوائنٹ کیا کرے گی ویرے کرے گی تو ڈیفینیشن کیا بنی دہ فورس ایکسپیرینس پار یونٹ چارج اور یہ چارج کونسا ہے ٹیسٹ چارج جسے کیو نٹ کہتے ہیں پلیس ایڈ دائیڈ پوائنٹ جس پوائنٹ کو پر ہم نے اسے رکھا ہے اس پوائنٹ کو پر اس کو سٹڈی کرتا ہے فرض کریں یہ پوائنٹ یہاں رکھیں گے پوائنٹ چارج زارک فورس زیادہ ہوگی یہاں رکھیں گے فورس کم ہوگی کہ یہ ایسا ہگا کہ فورس زیرو ہو جائے گی تو اس اپلائی کردہ فورس کو جو چیسٹ آرک پر اپلائی ہوتی ہے فانبول ہوتا ہے ای ایز ایکول ٹو ایف آور کیا ہوگا کیو نٹ جس کی یونٹ ہوتی ہے نیوٹن پر کولم ان ایس آئی سسٹم ایٹ از ایکار الیکٹر فیل سٹن اور الیکٹر فیل کیا ہوگا انٹرنسٹی اوکے اب اس ایسے میں تھوڑا سام ایک پوائنٹ دیتے ہیں کہ الیکٹر فیل انٹرنسٹی دیو ٹو پوائنٹ چارج ایک چھوٹا سا کوئیسن آ جاتا ہے تو اس کو کیسے سالو کریں گے ہم اسی کوئیسن کو اگر بڑھاتے ہیں بیٹا ایز ایکول ٹو ایف آور کیو نٹ اگر ویکٹر فارم میں لکھے ایز ایکول ٹو ایف آور کیو نٹ الیکٹر فیل کی وہی ڈریکشن ہوگی جو فورس کی ڈریکشن ہے اگر فورس آٹ وارڈ ہے الیکٹر فیل بھی آٹ وارڈ ہوگی فورس انوارڈ ہے تو الیکٹر فیل بھی کیا ہوگی انوارڈ اب اس کی ڈریکشن کرتا ہے یوں تھوڑا دیر کے بعد ہم فیل کی جب ڈسکیشن کریں گے تو وہاں جا کے کریں گے ایک آٹ وارڈ اور انوارڈ یہ کب ہوگا اس کے بعد بیٹے یہ جو فورس ہے ہم اس کی کی معلوم کرتے ہیں یہ بھی چاہد ہے یہ بھی چاہد ہے تو کل والے کونم لاکھ مطابق ان دونوں فورس کے دمیان اگر فاصل آ رہے تو فورس کتنی ہوگی فارمول ہے کیو کیو ون کیو ٹو ور آرڈ سکر کیو کیو نٹ ٹھیک ہوگی اب یہ ایف کی قیمت میں اٹھا کے اس فارمولے پٹ کر دوں تو ایز ایکول ٹو فورس بیٹا کیا ہے کیو نٹ اب بیٹے اس میں سے کیو نٹ کو آپ لوگ کیو نٹ سے کیا کر دیں کینسل اب ریزلٹ کیا ہو جائے گا کیو ور کیا ہوگا آرڈ سکر کیو کی ویلی سپوٹ کر دیں تو ون اوور فور پی ایف کیو ور آرڈ سکر یہ ہمارے پاس کون سے کیمن نکل آئے گی الیکٹی فیلڈیو ٹو کیا ہوگا پوائنٹ چارج تو اس سے کے مطابق اگر اس کو ویکٹر فارم میں لینے چاہتے ہیں دونوں سیٹ پہ یونٹ ویکٹر سے ملٹیپلائے کریں تو الیکٹی فیلڈ ویکٹر فارم ون اوور فور پی ایف سنار کیو ور آر سکر انٹو کیا ہوگا آر یونٹ اوکی اب یونٹ ویکٹر کیا ہے یونٹ ویکٹر بیسیکلی ڈریکشن شو کرتا ہے جس کی ڈریکشن فارم کیو ٹو کیو نٹ ہوتی ہے یعنی اس سورس سے لے کے کس کی طرف ہوتی ہے ٹیسٹ چار کی طرف ہوگی اور اسے ہم کس سے بھی پرزنٹ کریں گے یونٹ ویکٹر سے تو it is a card الیکٹر فیلڈ دیو ٹو کیا ہے پوائنٹ چارج ہاں جی بیٹا اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے الیکٹر فیلڈ لائنز کیا ہیں یہ بڑے اپورٹنٹ ٹاپک ہے اس میں ذرا اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے بیٹا یہ دیکھیں یہ کونسا چارج ہے سورس چارج یہ پوزٹیو بھی ہو سکتا ہے نیگٹیو بھی تو یہ کونسا چارج ہے ٹیسٹ تھا جو کونسا ہوتا ہے پوزٹیو اب ذرا سمجھیں گے اگر بیٹا میرا یہ ٹیسٹ چارج پوزٹیو میں یہاں رکھوں اور اگر سورس چارج کیا ہوا لیٹسے پوزٹیو ہوا تو پھر کیا ہوگا تو دیکھتے ہیں اس کو کہ پوزٹیو پوزٹیو کو کیا کرے گا ریپل جب یہ چارج اس کو ریپل کرے گا تو بیٹا یہ چارج آج سا سا کدھر موو کرے گا آؤٹ وارڈ سائٹ پہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ریپلشن کی وجہ سے یہ چارج پیچھٹنا شروع کر دے گا تو جس راستے پہ یہ ہٹے گا اس راستے پہ ایک پاک بنے گا اسی طریقے سے اب تھوڑا اور سمجھتے ہیں اگر یہ سورس چارج میں نیگٹیو کر دیتا ہوں کونسا کہتا ہوں نیگٹیو اب کیا ہوگا اب یہ اس کو اٹریکشن کی وجہ سے اپنی طرف کھینچے گا یوں اب کیا سمجھ میں آئی کہ جب یہ پوزٹیو ہوتا ہے تو ریپلشن سے چارج پیچھے جاتا ہے جب یہ نیگٹیو ہوتا ہے تو اٹریکشن سے آگے جاتا ہے یہ جو ٹیسٹ چارج ہے یہ خاص راستے کو پر آگے یا پیچھے بوو کرتا ہے اس راستے کو اس پاتھ کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹیو فیلائنس کہتے ہیں ٹھیک ہے اب الیکٹیو فیلائنس کی کیا دیفینیشن ہوگی یہ پاتھ الانگوچ ای یونٹ ٹیسٹ چارج موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو چارج آگے موپ کرتا ہے یا پیچھے اٹھتا ہے اس پاتھ کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں الیکٹرک فی لائنز کہتے ہیں اب یہ الیکٹرک فی لائنز جو پاتھ ہے کوئی ریال پاتھ ہوگا کوئی روڈ نوبار چیز نہیں کچھ بھی نہیں ہے it is imaginary path it is imaginary lines and these lines are called الیکٹرک فی لائنز these lines are called lines of forces line of forces بھی اسی کو کہا جاتا ہے الیکٹرک لائنز بھی اسی کو کہا جاتا ہے اب ذرا ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ لائنز سے مختلف باڈیز میں کس طریقے سے ہمیں دکھائی دیتی ہیں ذرا سمجھتے ہیں اگر تو بیٹا یہ positive charge ہے تو اس کی لائنیں outward دکھائی دیں گی اب ذرا غور کریں outward کیوں دکھائی دیں گی اس positive کا مطلب source positive ہے اور جب source positive ہوگا تو charge repel ہو کے کدھر move کرے گا باہر کی طرف جب یہ test charge باہر کی طرف دائے گا تو لائن کی direction کدھر ہوگی outward ہوگی آپ اس کو دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے negative تو اس کا مطلب یہ ہے کہ source کیا ہے negative negative ہوگا تو اس کو کیا کرے گا attack کرے گا کیا کرے گا attack تو یہ چار کدھر move کرے گا اس کی طرف تو یہ دیکھیں لائنیں اس طرف move کریں گی اس کا مطلب positive سے لائنیں کدھر جا رہی ہیں outward تو negative سے لائنیں کدھر جانی ہے inward یعنی positive والی لائنیں باہر نکلیں گی negative لائنیں کیا آئیں گی اندر کی طرف آئیں گی اسی طریقے سے بیٹا اگر ایک positive اور negative ہو تو پھر کیا ہوگا دیکھتے ہیں positive سے لائن نکر رہی ہیں negative پہ آکے رک رہی ہیں اس کا مطلب یہ لائنیں اس کی سے آتی ہیں اور یہاں آکے رک جاتی ہیں ادھر سے آتی ہیں یہاں رک جاتی ہیں اور یہاں سے لائنیں کرب بنا کے یہاں چلی جاتی ہیں یہ کیوں کرب بناتی ہیں جب ہم properties پڑیں گے تو ہم اس بات کو پھر وہاں پہ سمجھ سکتے ہیں اچھا اگر دونوں ہی charge positive ہیں یہ دونوں ہی negative ہیں تو پھر کیا ہوگا تو بیٹا یہ دیکھیں لائنیں پہلے باہر نکلی اس کی لائن باہر نکلی چونکہ touch نہیں کر سکتی تو repulsion سے دونوں لائنیں ایسے ٹکرا کے باہر چلے جائیں گی نیچے سے ٹکرا کے نیچے چلے جائیں گی تو درمیان میں ایک علاقہ قیم ہو جائے گا اس علاقہ میں elective field zero ہوگی تو اگر دو charge کے درمیان ایک ایسی جگہ آجائے جہاں elective field zero ہو یعنی charge بھی ہو اور field بھی کہا ہو zero ہو تو اس point کو اس علاقے کو کیا کہتے ہیں neutral zone کہتے ہیں کیا کہتے ہیں neutral zone آگے دیکھتے ہیں ایک positive plate ایک concept plate negative elective line یہاں positive سے start ہوتی ہیں negative پہ کیا کہتے ہیں terminate یعنی positive سے negative کی طرف آتی ہیں اگلی بات اس میں یہ ہے کہ جب یہ لائنیں درمیان میں ہوتی ہیں تو بالکل سیدھی نکلتی ہیں جب لائنیں کارنرک اوپر ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ اور یہاں پہ تو لائنیں کرب بنا لیتی ہیں یاد رکھیں جہاں feel strong ہوتی ہے وہاں لائن سٹیٹ رہتی ہے اور جہاں لائن feel weak ہوتی ہے وہاں لائن کرو کریئٹ کرتی ہے اس کا مطلب plate کے ایجک اوپر feel weak ہوگی ادھر بھی feel weak ہوگی ادھر بھی feel weak ہوگی یہاں feel strong ہوگی یہاں feel کیا ہوگی strong ہوگی یہ strong feel کے کیا ہوتی ہے علامت ہوتی ہے اوکے اب elective feel lines جو ہم یہاں study کریں ڈائیگرامیٹے کے لیے ان کے کچھ main properties ہیں ان properties میں start from positive and end at the negative یہ کامر سے بات ہے کہ جب positive or negative ان کو study کیا جائے تو یہ positive سے outward جاتی ہیں اور negative پہ جا کر رکھتی ہیں so it start from positive and it کیا ہوگا negative number two the tangent to the lines gives the directions of the elective feel یہ جو elective feel کی directions ہے وہ line سے show ہوتی ہے اگر line سیدھی ہے تو پھر تو ظاہر سیدھی شو ہوگی لیکن اگر line تیڑی ہے تو پھر direction کیسے لیں گے تو یہ دیکھو line تیڑی ہے تو یہاں سے کیا draw کریں گے tangent اور یہ جو tangent کی line ہوگی یہ basic کیلئے کیا بتائے گی direction بتائے گی state کا تو tangent بھی وہی بنتا ہے curve کا کیا لے لیتے ہیں tangent اور اس کا tangent کیا بتائے گا direction بتائے گا number three پہ no two lines intersect each other مثلا یہ دیکھیں میں نے line ساتھ سا چلائی ہے مگر کوئی line گلیسی جا رہی ہے اور ادھر سے کوئی line ہوں جا رہی ہے تو کیا یہ دونوں intersect کر سکتی ہیں تو نہیں intersect نہیں کر سکتی بیٹا وجہ کہ ایک ایسا point بنے گا جب دو intersect کریں گی تو single point کو پر دو directionیں بنے گی وجہ سمجھیں گے ہر electric field ایک ویکٹر مقدار ہے اگر یہ دو lineیں ایک point پر intersect کر جائیں تو کسی ایک point کو پر vector کی دو directionیں بن جائیں گی تو کسی vector کی دو directionیں کبھی possible نہیں ہیں اس وجہ سے یہ lineیں کبھی آپس میں intersect نہیں کرتی ہیں یعنی یہ lineیں کیا ہیں ایک دوسرے کے پرل چل جاتی ہیں ایک دوسرے کو intersection کے عمل سے نہیں گزارتی ہیں اگلہ property ہے کہ electric lines are parallels and equally space where the electric field is uniform ذرا یہ دیکھیں یہ lineیں بالکل پرلل بھی ہیں ان کے درمیان فاصلیں بھی ایک جیسے ہیں equally space کے ساتھ move کریں it means یہ کون سا علاقہ ہوگا یہ وہ zone ہوگا جہاں electric field کیا ہوگی strong ہوگی uniform ہوگی آگے چلتے ہیں وہ کہتا ہے کہ electric lines are not a parallel کہیں electric lines parallel نہ ہو تو electric field کیسی ہوگی non uniform ہوگی یعنی weak بھی ہو سکتی ہے یہ دیکھو یہ parallel نہیں یہ curve career کر رہی ہیں اس کا مطلب یہاں پہ feel ہماری parallel not parallel کی وجہ سے اس کا مطلب non uniform feel ہے یا اس کو دوسرے زبان میں کہہ سکتے ہیں weak feel area ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس number ہے اس میں where the lines are close the feel is strong and the lines are further apart than the feel is weak اس کا مطلب جہاں line ہے مثلا یہاں دیکھیں اگر میں fingers کو اکٹھا کر دوں تو finger کو ایک line مانیں تو جب finger اکٹھی ہوتی تو line اکٹھی ہوتی ہے تو میرے سیرین feel strong ہوگی جب میں ہاتھ کو ایسے کروں گا اگر ہر finger ایک line ہے تو lineیں پھیل رہی ہیں اس کا مطلب feel کیا ہو رہی ہے weak ہو رہی ہے تو lineیں دور دو ہوتے جائیں گی تو feel weak ہوتے جائیں گی جیسا یہ دیکھو یہ lineیں ساتھ سا چلتی ہیں strong feel ہے یہ lineیں ایک دوسرے سے دور دور جا رہی ہیں یہ کونسی ہے weak feel کے نشانی ہوگی ٹھیک ہوگی بات next ہے it is an emergency line یہ کوئی imagine lines ہوتی ہیں کوئی proper lines موجود نہیں ہوتی ہیں اور اہم بات اس میں ہے کہ these lines never form a close path یہ کبھی close path نہیں بناتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے میں تھوڑا ساپ کو یوں سمجھاؤں کہ یہ اگر میرے پاس ایک positive ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کی line یہاں سے گا نکلی ہے تو یہ line دوبارہ گھوم کے اس کے اندر سے گزر جائے ایسے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کسی conductor کے اندر داخل نہیں ہوتی جس کی ایک main property ہے کہ it does not exist inside the conductor it always starts from the surface and end at the surface یہ سطح سے شروع ہوتی ہے سطح پہ ختم ہوتی ہے اور ہمیشہ سرفس کو پر perpendicularly آتی ہے اور perpendicularly کیا آئے جاتی ہے اب اگلا point ہے کہ number of electric field lines per unit area perpendicularly یعنی اگر کسی سطح کو پر ایک unit area کو پر perpendicularly ان کی lines کی قیمت کو لی جائے تو یہ کیا بتاتا ہے یہ certain of magnetic field بتاتا ہے تو magnetic field کی certain کیسے معلوم کریں گے number of lines per unit area perpendicularly on the surface it is a car کیا ہوگا magnitude of electric field lines تو وہ دوبارہ بات سمجھئے گا کہ کسی conductor کے اندر یہ field line داخل نہیں ہوتی میں آپ کو تھوش بھی ساتھ دوں میرے پاس ایک لوہے کا pipe ہے یہ ایسے ٹیو ویل کا بڑا سا pipe ہوتا ہے اگر اس pipe کو پر چارج رکھا جائے تو اس چارج کے electric field line باہر تو بیٹا ہوں گی pipe سے باہر کی طرف مگر pipe کے اندر درمیان میں نہیں ہوں گی وجہ conductor کے اندر field line داخل نہیں ہوتی چونکہ property کیا ہے کہ یہ close path نہیں بنا سکتی close path بنائے گی تو اندر جائے گی تو property کیا کلے رہی کہ conductor کے اندر کبھی electric field line exist نہیں کرتی it means inside the conductor electric field always zero تو جہاں field line نہیں ہے وہاں field نہیں ہوگی جہاں electric field line ہوگی وہ electric field کی قیمت بھی پائے جائے گی تو electric field line کی جو مجودگی ہے بے سے قریب electric field کی certain electric field کی direction اور electric field کے بارے میں ہمیں کیا دیتی ہے proper information دیتی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture کہ electric field lines کیا ہیں کل انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے lecture میں جس میں ہم application of electric stateوں کو پڑھتے ہیں اللہ حافظ